نئی جوب کر رہا ہوں یہاں پر بھائی میں لوگ کی جندگی بچا رہا ہوں لوگ کی جان بچا رہا ہوں دیکھ سکتے ہو گائز میں نے نئی جوب پکڑی ہے جس کا نام ہے لائف گارڈ اور میرا یہ جوب ہے کہ بھائی مجھے اس والی گاڑی کو یہ جو ایٹی وی ہے اس کو لے کر اس طریقے سے گھومنا ہے اور سمدر کی طرف ہمیشہ دیکھتے رہنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ڈوپ تو نہیں رہا اور اگر کوئی بھی بندہ ڈوپتا ہوا نظر آیا تو سیدھے اس اے ڈی وی کو روکنا ہے یہاں سے بوٹ لینی ہے پل سپیڈ میں اسے بھگا رہا ہے اور آگے جا کر سمدر میں اس بندے کی جان بچانی یہی میری آج کل کی جوب ہے اور بھائی گاڑیا واری بہت چورا لی ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوٹ بہت لے لی ہے بہت ٹائپ کے پاورز بھی ہم لوگوں نے ایکوپ کر لی ایکٹیویٹ کر لی بہت میں نے سوچا ہے کہ چلو بھائی کچھ کچھ بڑیا انٹرسٹنگ کام کرتے ہیں اس لئے میں نے یہ لائف گارڈ والی جوب لی ہے اور فیلال یہ بندہ بھی ایک لائف گارڈ ہی ہے ہیلو سر کیسے ہو بڑیا طریقہ سے کام کرے ادھر کیا گھوم رہے ہو تم سوری سر سوری یہ تھوڑا شاید بڑے پد کا آفیسر ہے ویسے لگ تو نیرا چڑڈی میں گھوم رہا ہے باقی جو بھی مزے سے کر رہا ہوں اپنی جوب ویسے بھی اس بیچ پر بندے اتنے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے کہ کوئی ڈوبنے نہیں والا بھائی باقی ہاں خطرہ وغیرہ ہے تو وہی شارک وغیرہ سے ہے باقی یہاں پر میں نے ایک سٹنٹ کیا واہ مزا آ گیا اور یہ جو اپنی گاڑی ہے بھائی ایٹیوی بہت مست دوڑتی ہے مکھن دوڑتی ہے یار ویٹ یہ کیا ہے یہاں پر جالا لگا ہوا ہے میں سوچا رہا کہ بھائی آج کوئی سوٹ چیلنج نہیں کریں گے ہم لوگ آج کسی بھی سوٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ کیا میرے سامنے ایک سوٹ آ چکا ہے گائز اور آئی تینک ڈیفنیٹلی سوٹی ہے اور کیونکہ یہاں پر ایک پیپر بھی پڑا ہوئے نیچے پاکہ پیپر کو ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے سب سے پہلے تو دیکھیں یہ سوٹ کس کا ہے دیکھنے سے تو اوہ ویٹ یہ تو ایک اب یہ تو ایک شارک ہے نہیں شار نہیں گائز آئی تینک یہ ایک ویل ہے اس کا فن کافی زیادہ ہونچا ہے یہ ڈیفنیٹلی ایک ویل ہے ویل کا سوٹی ویل کا سوٹی ہے نا بھائی پکا وہاں پر ویسے پر تو پڑا ہوئا ہے ہاں اس کو ریڈ کریں گے تو پتہ چلی جائے گا یا پھر کسی نے اس ویل کو ایسی باندھ رکھا جالیوں کے اندر ایڈان نو گائز کیا سین ہے باقی یہاں پر ایک مست ویل کا سوٹ پڑا ہوئا ہے جس کو ایک ویپ کر کے بہت زیادہ مزا آنے والے ویسے شارک اور ویل میں اندر کیا ہوتا مجھے تو یہ ہی نہیں پتہ چلا آس تک ہاں بھائی دانتوں بانتوں کا اندر ہوگا اور زیادہ تھوڑا بہت اور کسی چیز کا اندر ہوگا ویسے اپنے کو کیا ہے بھائی دونے ہی خطرناک ہوتے ہیں سوٹ کسی کا بھی ملے مزہ ڈیفنیٹلی آئے گا باقی یہ تو فیلال ایڈنگ ایک کلر ویل کا سوٹ ہے نائس یار مزہ آ جائے گا مزہ ہی آ جائے گا بسے سوٹ کو میں ادھر سے بھی جا کر لے سکتا ہوں دیکھو یہ پانی کھالی تو ہے مطلب یہ جیل کا ایریا کھالی تو ہے ایک سیکنڈ گائز رک جاؤ اس کے اندر جانے ہی کوشش کرتا ہوں میں یہاں سے سمپلی آ گیا اس کے اندر او بھائی صاحب کیا اپک سوٹ ہے ارے تو اس سوٹ کو ابھی نہیں پہن سکتا میں نہیں یار ابھی نہیں پہن سکتا اس سوٹ کو پہننے کے لیے مجھے پہلے اس پیپر پہ لکھے ٹاس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا پھر شاید سے اس سوٹ کو پہن پاؤں گا کوئی بات نہیں کر دیں گے ٹاس کمپلیٹ کیا ہی لکھت ہے فلال تو سب سے پہلے یہاں سے بہار نکلتے ہیں ہم لوگ ارے باہر کیسے نکلو یار میں تو فس گیا یہاں دیکھ سکتے ہیں ادھر سے ارے نکل جا باہر اوکے آگیا میں باہر ابھی چلتے ہیں اس پیپر کو ذرہ ریڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے ایٹس کو لیٹس کو اوکے یہ رہا پیپر لیکھا ہوا ہے یہاں پر پیپر کے اندر تم لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی لکھا ہوا ہے get bitten by three fishes اس کا مطلب کیا ہوا اچھا ہمیں تین مچلیوں سے خود کو کٹوانا ہے باقی نیچے لکھا ہے لائک اینڈ سبسکرائب تو اگر ہم لوگ یہ ویل شارک جو بھی ہے اس کا اگر ہمیں سوٹ چاہیے تو گائز ہمیں لائک اینڈ سبسکرائب کی ضرورت ہے جو کہ تم لوگ کرید ہوگے of course but اس کے ساتھ ساتھ مجھے خود کو تین مچلیوں سے کٹوانا پڑے گا اب یہ تو تھوڑا مشکل ٹاسک لگ رہا ہے میرے کو تین مچلیاں کہاں سے ڈونڈو جو مچلیاں مجھے کاٹے اوپر سے مان لوگ شارک وارک سے یا کسی بڑی خطرناک خمبیک ویل کلر ویل سے پالا پڑ گیا پھر تو بھائی ہڈی پسلی بھی نہیں ملنے والی وہ کچھا چبا جائیں گی اس کے لئے بھائیز لائک اینڈ سبسکرائب کی ضرورت ہے تو جا کر ابھی تک تم لوگ نے لائک سبسکرائب نہیں گیا تو جا کر لائک سبسکرائب کر دو باکہ ابھی میں جا رہا ہوں تین مچلیوں سے خود کو کٹوانے کے لیے اور جو مچلیوں والے ایریہ ہے وہ ادھر کی سائیڈ ہے ادھر ایزلی مچلیاں مل جاتی ہے آکی میں اپنی ایٹیوی تو لے کر آؤں ایٹیوی کہاں پیچھے ہی چھوڑ کے آگے میں یہ رہی اپنی ایٹیوی ایٹیوی لیٹس کو اکی یہاں سے ادھر سے لے جانا ٹھیک رہے گا کیا لگتا ہے یہاں سے اپنی یہ گاڑی نکل پائے گی امید تو ہے شاید نکل جائے ایٹیوی تو مستا ہے بالکلی اب اس ایٹیوی کو لے کر چلتا ہے فٹفٹ سے آگے جہاں پر مچلیوں میں ملنے کی چانسز ہیں اور خود کو ہمیں تین مچلیوں سے کٹوانا ہے یا تو بشارک ہو سکتے ہیں یا پھر ویل ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی دوسری مچلی بھی ہو سکتے ہیں بس خود کو بائٹ کروانا ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ سوٹ اپک طریقے سے انلوک ہو جائے گا اور اس سوٹ کو ہم لوگ پہن کر ایک خطرناک والی ویل بن سکتے ہیں باقی یہ بندہ کیوں اوڑ گیا اچھا لوگائز چلتے ہیں ابھی فٹف سے پانی کے اندر ڈر لگ رہا ہے یار آبے 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 میری گاڑی ویسے یار میں تو یہاں پر ڈیوٹی کرنے کے لیے آیا تھا میں تو یہاں پر لائف گارڈ کو آفیسر بنا ہوا ہوں دوسروں کی جان بچانے والا خود کی جان کو آج جو کیم میں ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں میں اٹھ کوئی بات ہی دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے باٹ ایک سکنڈ یار مچھلی دیکھے گی وہاں اس جیٹس کی سے جمپ لگا دیں گے اور سمپلی خود کو کٹوا لیں گے مچھلیوں سے اور اس کے بعد ہمارے یہ سوٹ اپک طریقے صاحب لوگ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں بن جاؤں گا ایک خطرناک والی ویل ہائی لٹرلی میں تم لوگ امیجن کرو یار اس ویل کے سوٹ کو پہن کر میں جو نوکری کر رہا تھا لوگ کی شارک وغیرہ سا جان بچانے والی خود شارک بن کے حملہ کروں مزا آ جائے گا چلتا بھی تو فیلال آگے جیٹس کی ملنے کے چانس آگئی ہے اپنے یار کتنی ٹکر کر رہا ہوں میں اوکے اوکے آگئے ہم لوگ ادھر کی سائد بس 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 پیار سے آرام سے رکھ جا بھائی گاڑی اور یہیں پر ہماری جیٹس کی ہے چلتے ہیں اپنے یار ایڈی وی وہ لے کر پانی میں آگیا کوئی بات نہیں بعد میں دیکھیں گے بھائی چھوڑ دوں گا ہمیں ڈیوٹی آج ہی کیا ڈکت ہے یہاں پر سے ایک مست والی یلو کلر کی جیٹس کی مل چکی ہے اس کو لے کر چلتے ہیں پٹہ افتے پانی میں آگئے اور دھونتے ہیں سب سے پہلی مچھلی زیادہ مشکل ہونا نہیں چاہیئے دھونتے ہیں چلے تو ارے یار یہ مچھلیاں دکھیں گی کیسے پانی کے اوپر سے تھوڑا تو آئی ٹھنک پانی میں اپنے کو نیچے جانا ہی پڑے گا تو چلتے ہیں گائز بھی پانی کے اندر اور ڈھونے کی کوشش کرتے ہیں فشز ویٹ ادھر ادھر دو فش دیکھ رہی ہے مجھے کون سے فش ہے اب یار بوٹ بھی میں نے غلط ٹائم پر ہی چھوڑ دی یار دونوں کون سے فشز ہے رک جاؤ گائز تھوڑا آگے چلتے ہیں رکو اوکے 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 اور بھائیو کیا ہے اب یار یہ فش نہیں ہے یہ ایک بوٹ ہے تیری ایسی کی تیسی بوٹ والے تیری وجہ سے اتنا ڈر ڈر کے آیا ہوں میں ادھر کی سائٹ تو بہا نکل تو بہا نکل تو بہا نکل تو بوٹ لے کے چل کیوں رہا ہے تیری بوٹ کی وجہ سے مجھے لگا کہ یہ فش ہے تیری ایسی کی تیری میں دونوں کا اڑا دوں گا کہ اس لٹرلی مجھے گصہ آ رہی ہے میں اچھا خاص ہے ابھی مچھلی یہاں سے کٹوانے کے لیے آیا ہوں خود کو یہاں پر بندے میرا دماغ خراب کر رہے ہیں نیچے چلتے ہیں وہاں پاس سے پانی کے اندر اور پھر سے فش ڈھونڈنے کی کوشش او شاید ادھر فش ہے شاید ادھر فش ہے یہ ایک ڈالفن لگ رہی ہے مجھے شاید ہاں ڈالفن ہی ہے ڈالفن میں سے کٹتی ہے نہیں ڈالفن تو تھوڑی فرینڈلی ہوتی ہے یہ اتنا حملہ وغیرہ تھوڑنا کرتی ہیں ہاں پر گائز ڈالفن نے ہلکا سا بائٹ کر دیا بائی بائٹ ہی مال لو تم دانت سے ٹچ ہو گیا میں بس ہو گیا بائٹ بس اتنا ہی چھئے تو چلو گائز یہاں پر ایک فش تو ای دنک ہو چکی ہے دوار فش باقی ہیں ڈھونڈنا پڑے گا فش اس کو بندے کی بوٹ لیتے ہیں اس میں یہ تھوڑ نہ لکھا تھا کہ مجھے بڑی فش سے ہی خونت کو کٹوانا ہے یہاں پر ایک چھوٹی فش بھی ہے اس سے بات بن سکتی ہے کہ ہیلو فش ہیلو فش فشی ہیلو ارے یار یہ مچھلیاں کاٹیں گی پتہ نہیں اوہ یہاں پر ایک تھوڑی لمبی مچھلیاں ہیلو فشی تو یار یہ کیسی مچھلیاں ہیں یہ تو بالکل ہی چھوٹی ہے ان سے کام نہیں بننے والا اپنا تھوڑا اور آگے چلتا ہے گائز اوہ ہیلو دوسری جیٹس کی لینے آیا ہوں میں وہ جیٹس کی تو پتہ نہیں کہاں ہی کھو گئی اور ساتھ میں وہ والی بوٹ بھی ابھی سوالی جیٹس کیو کو لے کر چلتا ہے گائز تھوڑی دوسری ڈیریکشن میں ایک فش سے تو اولیڈی میں خود کو کھٹوا چکا ہوں ابھی چلتے ہیں ابھی تم لوگوں کا ابھی نکلنا ضروری ہے کیا ان بندوں پر مجھے گصہ آ رہی ہے ابھی تم لوگوں کی ابھی بوٹنگ ابھی جیٹس کینگ کرنا ضروری ہے نکلو یہاں سے سب کے سب یہاں پر بھائی میں مچھلیوں سے خود کو کھٹوانے کی کوشش کر رہا ہوں سن کو ابھی بوٹنگ کرنی ہے تو سوڑا ادھر کی سائٹ چلتے ہیں دیکھیں ادھر مسلیاں ملتے ہیں کینے کم آن لیٹس گو لیچے پانی کے اندر او بھائی پورا جھنڈ ہے پورا جھنڈ ہے اور کس چیز کا جھنڈ ہے یہ شارک ہے یہ ویلز ہے پتہ نہیں گائز میں نے تو رینڈم لی بھائی چلتی ہے جیٹس کی سے جمپ لگائی اور ڈالفیس کا جھنڈ ہے نائس ہیلو ہیلو ڈالفین پلیز کارٹ دے بھائیہ کارٹ دے یہ فرینڈلی ہوتی ہے بڑ کارٹ نہیں رہی ہے انسا اپنا کام نہیں بننے والا ہے ہمیں شارک وغیرہ ڈھونڈنی پڑے گی ویسے بھی انوالی ڈالفین سے تو میں آلڈی ایک بار کٹوا چکا ہوں دوسری طرف چلتے ہیں ہماری جیٹس کی وہ رہی ارے یار ابھی تک صرف ایک ڈالفین سے خود کو میں نے بائٹ کروایا ہے ابھی مجھے دو فشز اور چاہیے آگے تھوڑا چلتے ہیں نیا جھنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں بتانیار آگے کوئی نیا جھنڈ ملے گا بھی کی نہیں خلال تو میں نے یہاں پر جمپ لگا دی ہے جیٹس کی سے نئی مچھلیوں کا جھنڈ ڈھونڈتے ہیں کافی زیادہ محنت سے تیرنے کے بعد مجھے یہاں پر ایک ٹائگر شارک ملی ہے کیونکہ کونے میں بھسی ہوئی ہے ایڈونڈو کیسے اس سے بس ایک بائٹ کروانا ہے ایک بائٹ کر دو چلو بھائی نکلو یہاں سے ہو گیا کام اپنا کسی نے بھی زوردار حملہ نہیں کیا میرے اوپر جلدی ہم لوگ سوٹ کون لک کر لیں گا ایک تیسری بچی ہے بس تیسری مچھلی ان سے کٹوا کے دیکھو ہو جانا چاہیے اندر بھی معاملہ دو ہیلو بائٹ بھائی زب کتنی خطرناک ہے یہ مچھلی پھرانہ مچھلی ہے کیا یہ اس نے بہت تیج کاٹا ہے میرے ہاتھ پہ بھائی نکلنا پڑے گا ادھر سے بھائی اس نے لیٹرلی بھی ہینڈ میں بہت ہی زیادہ تیج کاٹا ہے بھائی یار یہ تو شارکوار سے بھی خطرناک نکلی مچھلی پہلے باہر نکلو یار میں گیا میں پانی کا اندر ہی ٹپک جاؤں گا بھائی پہلے باہر نکلنا پڑے گا جلدی ایڈان نو گائز وہ کون سی چھوٹی سے فش تھی بٹ اس نے بھائی بہت خطرناک کاٹا ہے تم لوگ ہاتھ پہ دیکھ سکتے ہو گائز میرے اوہ بھائی صاحب ایسی اوہ بھائی میرے موہ پہ اتنے سارے حملے کب ہو گئے پانی کے اندر تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا بھائی کیا ہو رہا ہے اوکے گائز تم لوگ ہاتھ پہ دیکھ مجھے تو بھائی ہاتھ والا ہی درد پتہ چلا پٹ یہاں پر تو کچھ زیادہ ہی خطرناک حملہ کر دیا اس مچھلیوں کے جھنڈنے اوہ بھائی صاحب پتہ نہیں کون سی مچھلی آتی بھائی پٹ یہاں پر ہاتھ پہ تم لوگ نشان دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ خطرناک حملہ بڑ جو بھی ہو جتنی بھی مہنت لگی ہو کافی زیادہ چوٹے لگ گئی بھائی کوئی بات نہیں ہوتا ہے کچھ زیادہ ہی خطرناک تازت آج کا اس کے لئے لائک تو بنتا ہے گا اس کو زیادہ ہی میں نے یہاں پر چوٹے سہی ہے باکہ جو بھی ہو بھی چلتے ہیں سوٹ کو انلوک ہم لوگ نے کر لیا اسے پہن دیں اور اس کی پاورز کو ٹیسٹ کیا جائے سوٹ تو انلوک ہو چکا ہے ہو چکا ہے بھائی ہوگا کیوں نہیں اتنی زیادہ چوٹے جو میں نے کھائی ہے خوننگ خون ہو گیا بلکل ہی بڑ جو بھی چلتا ہے اب اس خطرناک سے کلر ویل کے سوٹ کو پہن دیں گا اور دیکھتے اس کی پاورز کو لیٹس ٹیسٹ اٹ بھائی مزا تو آ رہا ہے مچھلی بن کے تہارنے کا دیکھ سکتے ہو بھائی تم لوگ کلر ویل کی اللہ کی فیلنگ اور پانی کے اندر کافی زیادہ عجیب لگ رہا ہے بھائی ویل بن کے پرسٹ پرسن ویو نہیں ہے ویل کا ذرا دوسری مچھلیوں کو ٹرائی کرتے ہیں کوئی انسان میں انسان نظر نہیں آ رہا بھائی ذرا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہم لوگ کلر ویل بن کے کیسا لگتا ہے کوئی انسان باقی میں جمپ ومپ نہیں لگا سکتا کیا نہیں شاید جمپ نہیں لگا سکتا دوسرا انسان ڈھونڈتے ہیں جرہ ایک بندہ مجھے دکھتا ہو رہا ہے ذرا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ایلو سر ارے یہ تو گیا ہے ٹیسٹ کرنے سے پہلی ٹپ گیا ہے تو چھوڑو یا پھر چلو اسی کو ٹرائی کرتے ہیں ڈوب گیا شاید سے پانی میں تہرنا نہیں آتا ہوگا بھائی ساپ کو ایک دوسرے بندے کو میں نے ڈھونڈا ہے ذرا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ابھائی یار میں اتنی خطرناب والی فش بن چکا ہو بٹھ پھر بھی میں بھائی لٹرلی میں کسی کا کچھ اکھائی نہیں پا رہا جیسے یہ بھائی بندہ ہے یہاں پر یہ ٹپک چکا ہے اس وقت اگر میں ٹرائی کروں اس کو کھانے کا تو وہ نہیں کر سکتا میں ارے تو دوسری مسلیوں سے لڑائی بھی نہیں کر سکتا کیا اس اوٹ مجھے اتنا کچھ خیر خاص پسند نہیں آیا بھائی بھائی یار میں جانت ہوتی ویڈیو کیا آج کیا بھائی لگ ہیں ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ورگن پریس کرکے اور نوٹفیکشن یاد سیون کردیں بھلی بھائی سوٹ میں مزا نہ آیا بھائی سوٹ کو لینے ویڈیو کمپلیٹ کیے الگ الگ مچھلیوں کو ڈھونڈ کے اس سے خود کو کٹوانے ویڈ اس میں الگ ہی مزا آیا ہے باکہ وہ بندہ کہاں گیا جس کے اوپر میں اپنے داپتوں کی ٹیسٹنگ کر رہا تھا کہاں گیا وہ وہ رہا پیچھے چلتے ہیں گائز پھر سے ٹرائی کرتے ہیں ایک بار تو اسے اب یہ مچھلی خات ہی نہیں لگتا ہے انسانوں کو شاہ کا آری ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی